اسلام علیکم یہ ہے آپ تمام دیکھنے والے دوست خیریت شکنے دوستو آج ہم ایک میں راستے سے کریم آباد انتر پاس کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور دیکھیں گے آج کتنا کام ہو چکا ہے کریم آباد انتر پاس کی یہ علاقہ بھی لیافت آباد کا علاقہ کلاتا ہے اور یہاں سے ہم آگی کی طرف رائٹ سائٹ پر ٹل لیں گے تو ہم سیدھا کریم آباد انتر پاس کی جب بلکل پاس پہنچ جائے گے یہاں کی روڈوں کا جو حال ہے وہ تو آپ کو نظر ہی آرہا ہوگا اب یہاں سے ہم رائٹ سائٹ پٹن لیتے ہیں اور سیدھا سامنے جو ہے وہ انتر پاس کی طرف آجائے گے کریم آباد والا جو آرہا ہے اور یہ سامنے سیدھا راستہ کریم آباد انتر پاس کی طرف آجائے گا تو یہاں سے ہم انتر پاس کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کتنا کام اب ہو چکا ہے ادھر بھی مارکٹ اگرہ بنی بھی ہے اب یہ بڑی مارکٹ ہے بائک اب ہم پیدل ہی کوشش کرتے ہیں اندر لے جانے کی تو یہ ہم بائک اندر لے کے آگئے ہیں بڑی محنت کے بعد کچھ دنوں کے بعد تو یہاں بائک بھی آنے سکے گی جب یہ پوری مکمل خودائی ہو جائے گی تو کافی خودائی ہو چکی ہے اور مشین کام کر رہی ہے جہاں مشین کام کر رہی ہے وہاں چلتے ہیں دوبارہ اور اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خودائی جو ہے انڈر پاس کی وہ کریم آباد سلائیور بریج کے بلکل پاس بہت چکی ہے تو کام میں تیزی آ چکی ہے تو اور آگے کا بیو دکھا کے لاتا ہوں میں آپ کو آگے چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں آپ کو جو کام ہو رہا ہے وہ دکھائیں گے اور اسے سمسلات بتائیں گے میرے رائٹ سائٹ پر مینہ بزار کی بلڈنگ ہے کیونکہ کافی مشہور ہے اور یہ سامنے لیاقت آباد کا فلائیور بریج جو کہ کریم آباد پوائنٹ کا بریج کھلاتا ہے اب جب یہاں سے ایک ادائی ہونا شروع ہوگی یہاں تک پہنچے گی تو اس کے بعد پھر یہ ٹریفک بھی جو ہے جو اس وقت آپ کو روک کے اوپر چلتا وہ نظر آ رہا ہے بیریئر کی اس وقت وہ ٹریفک بھی بند ہو جائے گا تو ٹرلی کیونکہ دائری بات ہے انہی پلائیور بریج سے نیچے سے ایک خدای ہوتی ہے انٹرپاس کو جانا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی رائش ہے گاڑیوں کا شام کا ٹیم ہے اور بادار کی صورتحال تو ابھی جو کسٹمر آ رہے ہیں تھوڑے بہت اس جگہ پر کچھ دنوں میں یہ کسٹمر بھی یہاں سے ان کے لیے آنا مشکل ہو جائے گا کریم آباد کا جو برساتی نالہ تھا وہ مقامل طور پر قدم کر دیا گیا ہے کیونکہ اب جو ہے سیونس کی لائنیں اور برساتی نالہ بعد میں اندرپاس کی طرف بنائے جائیں گے اور جو جو تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے مشکل خدای میں مصروب ہے توڑا نیچے کی طرف ہم ہوترتے ہیں بائیک سمیت اللہ کا نام لے کے اور آگے در مزید آگے بائیک کے اوپر جانا صحیح نہیں ہے کیونکہ کیمرہ کافی سل رہا ہے یہیں سے ہم واپس بائیک کو موڑ لیتے ہیں سامنے مشین لگی بھی ہے اور خدای کا عمل جاری ہے دمپر جیسے جیسے خدای ہوتی جاری ہے ساتھ کے ساتھ ہی مٹی کو جو ہے یہاں سے موو بھی کیا جارہا ہے برزریا ڈمپر ایک ٹریک سے ایک ڈپ پر آتا ہے اس کو بھر دیا جاتا ہے دوسرا گینڈ کے اوپر کھلا ہوتا ہے اور پھر وہ آ جاتا ہے یہ نکل جاتا ہے تو یہ صورتحال ہے اور کام جو ہے اب کریم آباد انڈر پاس کا فلائی اوور گریج کے نیچے تک پہنچ چکا ہے قریب تک ایک دو دن میں یہ بالکل فلائی اوور گریج کے نیچے اس کی خدای کا کام شروع ہو جائے گا مارکٹوں کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر اب کسٹومر بہت کم آ رہے ہیں اس کے اطراف جو ہے جیسے مینہ بزار ہے اس کے اطراف اور میرے لیپ سائیڈ کے اطراف جو بزار ہیں وہاں پر اب رجز زیادہ ہو رہا ہے یہاں پر اب آنے کی جگہ تقریباً ناممکن ہو چکی ہے اور خاص فرپنج اس کیلئے بہت مشکل ہے سامنے فاؤنڈیشن سے یہ قدائی ہوتی بھی اور یہ تیدی کریم آباد فلائی اوور گریج کے پاس خود چکی ہے تو یہ ہے تازہ ترین صورتحال کریم آباد انڈر پاس کی جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کوشش ہی ہوگی کہ روز کی بنیاد پر آپ کو یہاں کی اپ ڈیٹ دی جائے ابھی تک ہماری یہی کوشش رہی ہے اور ہم روز کی بنیاد پر آپ کو یہاں کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں ساوہ کلومیٹر پر مشنیویل یہ انڈر پاس جو کہ میمن فاؤنڈیشن سے ہوتا ہوا موسیٰ کالونی جاؤدین سے پہلے جوڑا اس کا اینڈ ہوگا انڈر پاس کا اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ کتنی جلدی یہ کام مکمل ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی تازہ ترین صورتحال کریم آباد انڈر پاس کی گھدائی کا عمل آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک کیا جا چکا ہے مزید اس پہ گہرائی ہوگی اور مزید مٹی ادھر سے موف کی جائے گی کچھ بچے یہاں پر کھیلنے میں مصروف ہیں تو اب یہاں سب ہم چلتے ہیں اور ہمیں دیجئے اب اجازت انشاءاللہ پھر آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقا موسیقا موسیقا